جی والیکم سلام کون صاحب کہاں سے فرام شیخوپورا جی جی میں نے جان فرمائیں کہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی اچھا اچھا جی اس کے بعد میں ایک پی پی سرککہ بھی دو بائر لگوایا اس کے بعد میں نے اس کو دھوم ہے وہ کے اور وہ بھی دی سورجہ لوگ تو یہ ہے کہ بہرکہ سالسلو پان گیا تھا اب وہ اس کی سوچ اور سوچگی یہ ہے اور چنچڑے آ رہے ہیں بس میری جان اب تجربے کرنے بند کر دیں اور اس نے دودھ کے لیے آپ نے جو کہاں نے ٹیکہ لگایا تو دودھ آپ نے اس کی ملکنگ جب کی ہے تو کیا چوائی والا ٹیکہ لگایا ہاں یہ چوائی والا ٹیکہ اس کے بغیر نہیں دودھ دیتی نہیں ہوں وہاں مٹی سے پھٹی تھی گارو چاکے نہیں ہوں میری جان اگر خریدی تھی کون وہ آنے پانے ملی تھی تو لے لی تھی سستی ملی تھی تو تب لے لی تھی آپ نے چوائی والے ٹیکے والی چلے میں ایک میں میری جان میری جان میری جان آپ کو میں برادرانہ مشورہ دوں گا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس کو چوائی والی جو ٹیکے پہ چوائی کراتی ہے اس کو ویسے میں اس کا مہسٹائٹس ہو گیا وہ تھن کا علاج تو کر دیتے ہیں لیکن بہترین ہے مشورہ میرا برادرانہ یہ ہے کہ اس کو بیچ دینا ہے اپنے نہیں رکھنا مہنگی غلط ہی لی ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں جب بھی کوئی بینس لینی ہے یا گائے لینی ہے آنکھیں کھول کے لینی ہے اور وہاں پہ آپ نے اس کی چوائی کرنی ہے اور لینی بھی اعتبار والے لوگوں سے ہے یہ نہیں کہ آپ کے سامنے وہ ٹیکہ لگا کے زیادہ دودھ لے لیتے ہیں اور وہ بوسٹرن کا ٹیکہ لگاتے ہیں اور ادھر دودھ بہت زیادہ دیتی ہیں گھر میں آتے ہیں تو دودھ بلکل تھوڑا سا ہوتا ہے آپ کو پرواہ نہیں ہے مجھے پرواہ ہے نا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نقصان نہ ہو اور یہ ٹیکہ جو ہے اس لیے مجھے پرواہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چوائی والا ٹیکہ اس کا نقصان بات ہوتا ہے جو بچیاں پیتی ہیں ان کے بال موہ پہ آ جاتے ہیں جو ان کی گھر میں عورتیں پیتی ہیں اگر پریگننٹ ہوں گے تو ان کا اسکات حمل کا وہ خطرہ ہو جاتا ہے پھر یہ جو بینس ہے جس کو ٹیکہ لگتا رہتا ہے یہ جب دوبارہ سے بنے گی آئندہ اس کو اسکات حمل کا اس میں بھی ٹینڈینسی آ جائے گی اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسی بینس نہیں گھریدنی اس کو خدا حافظ کر دینا ہے ابھی میں اس کا علاج کرا دیتا ہوں ٹھیک ہو جائے گی تو پھر بیج دینا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اگر آپ اپنے اس سے مطمئن ہیں تو آپ ہیں کون گجر ہیں جاتے ہیں یہ جاتے کا جاتے ہیں اور میرا شیر ببر شیر میں نے پتہ لگ گیا سی کہ جاتے کیونکہ میں نے اپنا بھی پتہ ہے نا اسی لوگ بڑے سادھی ہیں اسی لوگ کوئی صحیح مانی آجائے تیز نہیں ہوئے خدا دے نا جے اے کاٹی آرہ سودانہ کرو اور دودھ زائیہ نہ کرو اور دودھ سادھ بارال میں تو ہنو برادرانہ مچورہ دے رہے ہیں کہ اے نو ویچ دے آجائے گو کٹ دے آجائے یا ہون میں ہوتا علاج کرا دے نا تاکہ ادھے چھچڑیاں ہوں دے نے یا پیکاں دیاں نے یا دودھ خراب ہوں دے اوہ ٹھیک ہو جائے اوہ ایک لکھو اوہی نا میری گال سن لو نا ایک تھان چھوٹا ہو جاندہ ہے باقی وڈہ راندہ ہے اے سارا انہوں انگریزی چکندے نے میس ٹائٹس میس ٹائٹس سوزش ہے ہیوانہ ہیوانے دیئے بیماری یہ اور بہت بیماری یہ آمیں اے دا علاج ہے نے جیڑا اوہ لکھ لو ایک ٹرائی اوکزل ایل اے ٹرائی اوکزل ایل نیک دا ٹیک کا مل جائے دا سہو سی سی دا ٹھیک ہے ٹی آر آئی او ایکس واری ایل ٹی آر آئی او ایکس واری ایل لانگ ایکٹیویٹی دیر پاس شر ہوندہ 완전 long activity تو دیر پاس شر ہوندہ conexe ایک ہے لان ότι صرف سے لانے زیر لانے ہوگے ایک 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 ایم او ویٹ ہوندہ ہے ایم او ویٹ ایل اے میری جان یہ پہلے دن چالی سی سی لانے وی وی کار کے گردن دی وی ایک سائٹ تے تے وی دو جی سائٹ تے ایک ٹائم چالی دو جے دے اڑے تری دو جے دے اڑے تری یعنی پندرہ ایک سائٹ تے پندرہ دو جی سائٹ تے تری جے دے اڑے پھر تری باکی رائز پہلا ستارت ہو گیا تری رہ گیا نا یا جی پھر کھاvaluation سے خواد ہوں یا owers پھر تری جے دے لاز نہیں ہے iso ڈے چھے دے رہے یہاں ساتھ دے две رہے ایک کیر بنا کے دینی کریں آیا ھو اینج ہوں دے کہ یاد رکھو جد ہوں장ی پٹی کو کھوی بھی شاد دے یہ نا تے اوہ دودھ کٹا آجاندیاں نے یا اسی میں اگر انٹیپارٹک دوائی لینی ہوئے نا کوئی کیپسول یا دوجہ جیڑے سیاہنے ڈاکٹر نے وہ آنڈے نے دودھ نہ لگو وہ ایسے واستے کہ توڑے اثر اے ناوے توڑے آزمے تے مسئلہ ہو جائے کوئی توڑیاں آندرہ چے تے یا جیڑا ہوں دے میدہ ہو دے تے نا برا اثر ہوئے تے اے نو تسی کھیر بنا کے دینی ہے او چھے ساتھ دے روزانہ بنا کے دینی ہے دو لٹر دودھ لے لینے دو لٹر او دے ویچ ایک پاہ لے لینے تھوم لیسن نہیں ہوتا ہاں تھوم پاہ لے لینے او دے ویچ ایک چھٹاکی پاہ لینے مٹھا سوڈا اد پاہ او دے ویچ پاہ لینے سفید زیرا یہ دے کھیر بنا کے ایک دیار دے نسخہ ایک دیار بنا کے اینجے ہی روز انہوں چھے دیارے ساتھ دیارے دے دے نیے بیس ملا کر کے یہ دنسہ پاہ لینے تھوم ہے تھوم اچھا تے اکیٹ کنے کا کھا گے آد پاہ ویچ پاہ لینے سفید زیرا سفید زیرا آد پاہ تے ایک چھٹاکی ہو دے چھ مٹھا سوڈا ایک دنسہ پاہ لینے سفید زیرا تو تجھے لیکھ نہیں رہے نی دنسہ پاہ لینے سفید زیرا کوئی گاہل نہیں میری جان میری جان میری گاہل چھے اور برا نام نائے ہو جات باہ بول دیا تے جات جات تھوڑا جانا ویرے آوے نا وہ پھر سنڈا نہیں دو جی گاہلے کیسے اور صحیح گاہلے میں وہ منو میشہ آہ دے سانے لوگ منو آہ دے سانے کے بڑا اے ہو جا جاتے جنو کنٹرول کرنا بڑا اکھا ہے میں جدو انہ دا صدر رہے ہیں نا تے وہ منو آہ دا ایک ہونہ دا سی سید سبتین شاہ وہ آج میرے کول آج کال ڈی جی بن گیا ہے وہ میرے شاہ میرے میں جدو صدر ترہ واری انہ دا پورے پاکستان دے سائنس دانہ دا نا پی آر سی دا صدر رہے ہیں اور میں کدھی الحمدللہ کو سولہ تے سعودیبادی نہیں کیتی دو جائے کہ کدھی بہیمانی نہیں نہ کیتی ہے نہ کرن دیتی ہے سامجھ گئے ہو تے او منو آہ دا ہندہ سی کہ جات تے پھاٹ اے بنے بتا ہی چنگ ہے تے میری جان گلے میں ہمیشہ آنا اور کئی نا میں نراز بھی ہونا اور خدا دا نا جہے جدو میرے نا گل کرو اپنے کاغذ کلم کتاب کوئی نوٹ بک کول پہلا رکھ لیا کرو تے پھر میں نا جو جو میں لگانا اس سے وڑے لکھ لیا چلو کوئی گالی دیکھ لیا جا پروگرام ریکارڈ ہو کے اپ لوڈ بھی ہو جائے گا توڑا دیں لاغروب بول کتھو رہے ہو یہ سیخ پورا کوڑ ہی ہے نا آج جلال شہیخت دے کوڑ رہی ہے نا آج جلال شہیخت دے کوڑ رہی ہے نا آج چلوار شہیخت پر جان گے آج اچھا 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 چلا میری جان لکھ لیا جی اوہ ٹیکہ دا ٹیکہ دا بھی لکھ لو ٹرائی آگزل ایل لے ٹی آر آئی او ایکس وائی ایل ٹرائی آگزل ایل لے ٹیکہ اور دوسرا سفید زیرہ اے آدپا اور تھوم ایکپا اور مٹھا سوڑا ایک چٹانگ دو لٹر دو در ایک خیر بنانی ہے روز چھ ساتھ دیاد دینے لگ دا ٹیلی فون کال کرتی ہے چلیں اللہ حافظ کریں اوکی اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں عنوان ہے تکلیف کے سبب گناہوں کا مٹھنا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان کو کوئی تکلیف فکر بیماری ملال عذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چوبے مگر اللہ تعالی ان کے سبب ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یہ میں صحیح بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاؤں میں یاد رکھیں فی ماللہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ